میرے مرشد کا یہ فیض جاری ہوگا اور دل و روح و دماغ کو معتر کرے گا ملتمسوں جناہ محترم کاری آصف علی طاہری کی خدمت میں تشریف لائیں تلاوت ایک علام پاک فرمائیں کاری آصف علی طاہری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاءُ فَقَارَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِبُ اتَسَارَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُنْجِرًا وَإِذَا الْقُبُورُ بُنْسِرًا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا الْقَوَاكِبُ اتَسَارَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُنْجِرًا وَإِذَا الْقُبُورُ فُنْجِرًا عَلِمَتْ وَإِذَا الْقَوَاكِبُ اتَسَارَتْ يَا اَيُّهَا الْإِرْسَانِ ایرسان یا ایوها الیرسان یا ایرسان صدقاللہ علی العظیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اولئیک علا هدن من ربهم وأولئیک هم المفلحون آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم موسيقى 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 اس وقت تحدیثِ نعمت کے لئے اظہارِ تشکر کے لئے یہ جماعت پیار و محبت کے ساتھ عوراد و وظائف ذكر و اذکار ختم شریف دروش شریف جو پڑھ کے آتے ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ محبتوں میں پیار میں اور اضافہ ہو حضور سونا سائیں نوراللہ مرکدو کے عصالِ ثواب کے لئے بلندی درجات کے لئے جماعت جو پڑھ کے آئی ہیں جو دوست ہم تک پہنچا سکے ہیں انتظامیاں کے دوست جو ترتیب دیا گیا ہے یقیناً اتنے بڑے جمبِ غفیر میں سب کچھ لکھنا ممکن نہیں ہوتا لیکن جو ہمارے پاس پہنچا ہے وہ بتایا جاتا ہے قرآن پاک کے ختم شریف اکیس ہزار پانچ سو چھہتر ختم القرآن اکیس ہزار پانچ سو چھہتر سورہ یاسین سورہ مزمل سورہ فاتحہ اور دیگر صورتیں ایک کروڑ تنتیس لاکھ سنتیس ہزار اناسی حق کروڑ ٹریٹریہ لکھ ستہ ٹریہ ہزار اناسی آیتِ کریمہ صلاة التصویح آیتِ کرسی بیس کروڑ تین ہزار تین بیس کروڑ تین ہزار تین حج عمرہ طواف قربانی اعتقاف تین لاکھ چار ہزار پانچ سو ستر ٹریہ لکھ چار ہزار پنچ سو ستر کلمہ طیبہ استغفار ایک عرب تین لاکھ دس ہزار ایک عرب تین لاکھ دس ہزار درود و شریف درود و سلام اس کی اہمیت سے یقیناً آپ سب واقف ہیں رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صل علیہ صلاتم واحدہ صل اللہ علیہ عشرہ کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ کی ذات اس پر دس رحمت نازل فرماتی ہے درود شریف درود و سلام دس خرب دو عرب پچیس کروڑ نواسی لاکھ پچپن ہزار سبحان اللہ درود شریف دس خرب دو عرب پچیس کروڑ نواسی لاکھ پچپن ہزار جیسا کہ پہلے میں نے اس آجز نے عرض کیا کہ یہ وہ تعداد ہے کہ جو ہم تک پہنچ سکی لیکن جو دوست لکھوا نہیں سکے یقیناً اتنی ہی تعداد میں مصطورات موجود ہیں جو کچھ آپ نے پڑا ہے ختم شریف اور عاد و وظائف جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں اب دعا کا ٹائم ہونے والا ہے یقیناً ہم ان گھڑیوں سے ان گھڑیوں کے قریب ہونے والے ہیں کیونکہ دعا یہ ایک روح کی غزہ ہے دعا روح کی غزہ ہے دعا عبادت کا مغز ہے یہ دعا ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے ایک لمحے میں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنے پیغمبر کی زندگی کو دیکھا ہے کہ جب بھی مشکل وقت آتا تھا کوئی مشکل لمحہ آتا تھا میرا پیغمبر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا تھا ہاتھ اٹھتے تھے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا تھا آج بھی ہمیں یقین ہے اعتماد ہے دل کے ساتھ پورا یقین ہے ہزاروں لاکھوں کا مجمع ہے اہلِ ذکر کا مجمع اہلِ فکر کا مجمع اہلِ دل کا مجمع پھر جب ان کا ان کا رہبر و رہنما سجن سائیں جب ہاتھ اٹھیں گے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دے گا یقین ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے ہم نے دیکھا ہے یہاں بیٹھنے والے لوگ اس بات کا شاہد ہیں گواہ ہیں پوری پوری کتاب ہیں یہ لوگ ایک ایک فرد کہ جب میرے سجن نے ہاتھ اٹھائے سبحان اللہ اللہ نے وہ عطا کیا جو مانگا بھی نہیں تھا اللہ نے وہ عطا کیا جو مانگا بھی نہیں تھا جتنی آجزی ہوگی جتنی انکساری ہوگی یہ اپنا اپنی حیثیت اپنا سب بوجھ اتار کے سب کچھ بلا کے آپ اللہ آباد کی سرزمین پہ بیٹھے ہو جس سرزمین کا اس وقت سر پرس سجن سائیں ہے وہاں پہ آپ بیٹھے ہو اپنا سب کچھ بلا کے کسی شاعر نے کیا خوب کہا سبحان اللہ میرے حال نو دیکھ کے دتی دعا سجن پیر میرے حال نو دیکھ کے دتی دعا سجن پیر نے جا تیری بھی زندگی دی پینک روے ہلا رہتے ارے جس کے لیے سجن سائیں کے ہاتھ اٹھ جائیں اور جس کے اوپر سجن سائیں کا دست شفقت آجائے اللہ اس کو دین و دنیا کی نعمتیں ادا کر دیتا ہے یقیناً انہی لمحوں کے پاس ہم آ رہے ہیں آپ متوجہ رہیے گا اپنے آپ کو متوجہ رکھئے گا اپنے دل و دماغ کو متوجہ رکھئے گا اور مجھے یقین ہے آپ کو بھی یقین ہوگا آپ سب کو یقین ہوگا کہ جب دعا مانگیں گے اللہ تعالی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا ہم اپنے لیے مانگیں گے اپنے بچوں کے لیے مانگیں گے عزیز و اکارب کے لیے مانگیں گے اب تنگی دامان پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ اب تنگی دامان پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ آج ہیں وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ دل کھول کے مانگ جو مانگے گا وہ بھی ملے گا جو نہیں مانگے گا وہ بھی ملے گا انشاءاللہ یہ در ایسا ہے یہ دربار ایسا ہے میں تو یہ کہتا ہوں ہمیشہ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ جس پہ سجن سائن کا ہاتھ آ گیا وہ کمال با کمال بن گیا وہ با کمال بن گیا میرے بھائیوں کبھی محسوس بھی کرو کہ تھوڑا رخ ادھر دور ہوئے زبردستی پکڑ کے ہاتھ رکھو کیا دیکھ رہے ہو نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے تیرا در سجن سائیں نہ چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے تیرے درباری پڑے رہیں گے کیونکہ ہمیں یہاں سے محبت ملی پیار ملا اللہ کا عشق ملا رسول اللہ کی محبت ملی تو اسی لئے میرے بھائیوں آپ سب اور مصورات بھی جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں اپنے لئے مانگیں گے عزیز و عقارب رشتہ داروں کے لئے دل کھول کے مانگیں گے اور جب اجزو انکساری سے مانگیں گے مجھے یقین ہے کہ آپ اور ہماری آنکھوں سے گرا ہوا ایک کترہ جب زمین کی طرف آئے گا اللہ پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا زندگیاں آسان فرما دے گا نہائیتی عدو احترام سے ملتمسوں سیدی و مرشدی حضور قبل العالم محبوب سجن سائیں کی خدمت میں جو کچھ آپ نے پڑھا ہے بلند آواز سے کہیے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا سواب حضور قبل العالم کے حوالے کیجئے الحمدللہ رب العالمین ملاتبتل المتقین الصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابی اجمعین اللہم بلیس و باز الکلام علی جناب المولا سیدنا بیائے قدرت و یوننا راحت روحنا زائے قلوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جناب آلہ تیبین صلی اللہ علی جناب سیدنا اللہم اترنا من فیوزاتهم اللہم اترنا من فیوزاتهم وحدنا سبیلهم ربنا زلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزیغ قلوبنا بعد ازہدیتنا و حبلنا من لدنک رحمتن انک انت الوحاب اللہم تحر قلوبنا من غیرک و نبر قلوبنا بالنور معرفت اللہم انہا نسئلک العفا والعافیت والمعافیت الدائمت فی الدین والدنیا والآخر یا الہ العالمین ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں اور ہمارا حال تو اچھی طرح جانتا ہے ہمارے ظاہر کو جانتا ہے ہمارے باطن کو جانتا ہے ہمارے عمال کو جانتا ہے ہمارے نیتوں سے واقف ہے جو ہم نے دلوں میں چھپا کے رکھا ہے سب لوگوں سے وہ بھی اچھی بری باتیں وہ تو اچھی طرح جانتا ہے اے پروردگار تجھ سے کچھ مخفی نہیں لیکن جیسا بھی حال ہے تو کریم ہے تو کارساز ہے تو رحیم ہے تو رحمان ہے تو ستار ہے تو غفار ہے تو مہربان ہے تو بخش دینے والا ہے جیسے بھی ہیں کیسے بھی ہیں تیرے در پر آئے ہیں اے پیارے پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما اے پروردگار تو اپنے کرم سے فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو اپنے رحم سے فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو تو حکم دیتا ہے تو مجھ سے مانگو ہم سہکار جاہل حقائق سے بے خبر تجھ سے مانگنے کے بجائے اور دروں پر ٹھوکریں کھاتے ہیں دردر پر جاتے ہیں لوگوں کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اے پروردگار ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی در سے ہمیں سب ملے گا وہ ہمیں دھن دیں گے دولت دیں گے عزت دیں گے کرسی دیں گے طاقت دیں گے اے پروردگار لیکن مایوسی اور ناکامی اور نامرادی یوں ہوتی ہے کہ ہماری جو طلب ہوتی ہے جو ہماری جستجو ہوتی ہے وہ سامان ان کے پاس نہیں ہوتا بلک ہم اپنی طلب اور جستجو کو بھی نہیں جانتے ہم ایک سراب میں مبتلا ہیں حقائق سے بے خبر سراب کو پانی سمجھتے ہیں اور اس کی طرف بھاگتے ہیں اور پروردگار وہ سالوں کے سال دوڑ دوڑ کر اپنی محنت اپنی کوشش وہاں سراف کرتے ہیں لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا سواسراب کے تو جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے ہم تجھ سے بھلائی چاہتے ہیں ہم تجھ سے خیرے کثیر چاہتے ہیں اے پروردگار ہم علم کی تمنا کرتے ہیں اے پروردگار تیری پہچان کی امید کرتے ہیں تیرے قرب کی اور تیری رضا کی تمنا رکھتے ہیں اے پروردگار تو خود کہتا ہے کہ کچھ سے کوئی گناہوں کی بخشش مانگنے والا ہے اے پروردگار ہم تیرے در پر اپنی گناہوں کی بخشش کے لئے آئے ہیں اے پروردگار تیرے در پر ہم بدعامالی اللہ ہے گناہ اللہ ہے ہمارے دامن میں کوئی بھی اچھی چیز نہیں عشق نظامت کے سوا نظامت اور پشش مانی کہ آسو تیرے در پر لے آئے ہم غافل رہے تیرے در سے تیرے ذکر سے غافل رہے تیرے اطاعت سے غافل رہے تیرے در بلاتا رہا ہم باگتے رہے تیرے تیرے در پکارتا رہا تیری پکار پر ہم لمبے اکرازن نہیں ہو سکے خاش پیچھے حوص کے پیچھے نفس کی تمناوں کے پیچھے ہی بھاگتے رہے اور اتنی سارے چیزیں جو بھی حاصل ہوئیں ان میں وہ مزا نہیں وہ سکون نہیں وہ خوشی نہیں جو تیرے محبت میں ہے ہم لائق نہیں تیری محبت خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ظلط میں ہیں خوار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ظلط میں ہیں کچھ میں ہیں لیکن تیرے بابو کی عبت تیرے پیار حبیب کے دامن میں ہاتھ ان کی ذات کا واسطہ ان کے تصدق سے ہم تیری رحمت چاہتے ہیں جن کے لئے تُو نے رحمت للعالمین کا الفاظ فروایا جو سب جہانوں کے لئے رحمت ہیں ان کے تصدق سے ہم تیری رضا چاہتے ہیں تیری خوشنود چاہتے ہیں اے پر وردگار سلام کی محبت اور پہچان ہمیں عطا کر جو ان کی تڑپ تھی وہ جو چاہتے تھے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اے پر وردگار ہمارے سجدے بھی خوشو سے خالی ہیں ہمارے رکوع بھی محبت سے خالی ہیں کوئی ان کے ساری آجزی کی علامتیں جسم پر ظاہر ہوتی ہیں دل میں حقیقت نہیں ہوتی اے پر وردگار جسے بھی ہیں جس طرح بھی ہیں تو جانتا ہے اپنے کرم سے ہمیں نواز دے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو ہمارے بھائی مسلمان دنیا میں دربدر اور پریشان حال ہیں فلسطین کے ہمارے بھائی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے پر وردگار مسلمانوں کو توفیق دیکھ ان کی مدد کریں ان کا ہاتھ پکڑے ان کی زندگی آسان ہو اتفاق اور اتحاد پیدا ہو وہ اتفاق وہ اتحاد جس میں بھلائی ہو جس میں ہماری بہتری ہو جس میں اسلام کی سر بلندی ہو اے پر وردگار جو ہمارے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں کشمیر میں دیگر علاقوں میں تکالیف میں مبتلا ہے ان کی مسکلاتیں آسان فرما جو انسان دنیا میں جہاں کہیں بستے ہیں اے پر وردگار وہ تیری مخلوق ہے ان کی بھی مشکلاتیں آسان کر سب انسانوں پر رحمت کے نظر فرما سب کی مشکلاتیں دور فرما سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی دستگیری فرما سب کے لئے آسانیاں پیدا فرما تو مہربان ہے تو کریم ہے تو کارساز ہے جو حاضرین یہاں موجود ہیں ان کی دعائیں قبول فرما جو مرد جو خواتین یہاں موجود ہیں ان پر ہم سب پر رحمت نازل فرما جنہوں نے خدمت کی ہے رات دن جاک کر اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لئے ان کی خدمت کا ان کو بہتری نجر اتا فرما اے پروردگار ہمارے مرشد کامل کی محبت اور ان کی اطاعت ان کی ارشادات پر عمل کی توفیق اتا فرما جماعت کے اندر اتفاق اور اتحاد قائم رہے اور تیرے ذکر اور تیری یاد کی یہ معفل منعقد ہوتی رہیں جماعت اسلحہ المسلمین روحانی طلبہ جماعت جمعیت علماء تاہریہ یہ سب مل کر تیری رضا کے لئے تیری محبت کے لئے آگے بڑھیں اور محبت کا بغام عام کریں نفرتوں نے ہمیں برباد کر دیا اے پروردگار نفرت اور جو قدورت ہمارے دلوں میں آگئی ہے ان سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے ہمارے ملک پاکستان کو استقام عطا فرما ہمیں ایسے حکمران عطا کر جو مخلوق خدا کی بھلائی سوچیں ان کی بہتری سوچیں رب غریبوں کے لئے بہتری سوچیں تعلیم کا ذوق اور شوق ہمیں عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیمت و علینا انکا انتا تواب الرحیم صلی اللہ تعالی خیر خلقی و نور ارشی سیدنا مولانا محمد علی و صحبی حدیع اعنات پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناہ محترم سید فہد وعد علی شاہ صاحب تشریف لائیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علی و علی و سلام کے حضور حدیع اعنات پیش کریں درود پاک سور کی بارگاہ میں پیش کریں صلی علی نبی نا صلی علی محمد صلی علی شفی اعنا صلی علی محمد جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی تم پہ فدا ہے دنیا ساری تم پہ فدا ہے دنیا ساری سارے سارے سوہا محمد جانم فدا یا نبی سب بولیں جانم فدا یا نبی 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 پتھر کلمہ پڑھنے لگے اور پیڑ چلے آپ کی جانب پتھر کلمہ پڑھنے لگے اور پیڑ چلے خود آپ کی جانب شجر و حجر یہ شمس و کمر سب شجر و حجر یہ شمس و کمر سب کہتے آدم ایسے سلام محمد جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی ہاں جانم فدا یا نبی جانم کی دا یا نبی سارے صحاب آنکھ کے تارے آل نبی ہیں جان سے پیارے سارے سارے صحاب آنکھ کے تارے آل نبی ہیں جان سے پیارے او بکرو عثمان و حیدر او بکرو عثمان و حیدر سب کے سب خلا محمد جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی نبی جانم فدا یا نبی جانم فدا یا نبی لوح و قلم میں نام تمہارا عرش بری اور فرش زمین پر لوح و قلم میں نام تمہارا عرش بری پرش زمین پر چھا تمہارا جنوں پشر میں چھا تمہارا جنوں پشر میں نگر 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 کا احمد جانم سی دایا نبی پھول کھلے اور بھل بھل چگے کی سانسوں میں خوشبو مہکی پھول کھلے اور بھل بھل چگے کی سانسوں میں خوشبو مہکی سارا جانے سر کو جھکایا میں نے لیا جبنا جانم سی دایا نبی جانم سی دایا نبی یا نبی یا نبی یا نبی حدیعہ منقبت پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جلاب احترم نعمان طاہری صاحب تشریف لائیں اور حدیعہ منقبت پیش کریں اللہ اللہ حق سجن حلو حلو کاکتنے حلو حلو کاکتنے جت گھڑ جہنی نکارات ندی ہوں سب کا پسے پری کھے کھے حلو حلو کاکتنے جتنی ہاں پچا پچار کان ہے کان کا بھی تمار سب کا پسے پری کھے حلو حلو کاکتنے جتنی ہاں اچھل نکارات ندی سب کا پسے پری کھے کھے اللہ 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 حق سجن تھیر اللہ موسیقی 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 نہارا روز نہارا سجس جڑا ہوں دل کرتی در در دا ہوں دسی دسی سکیوں نگا ہوں دسی دسی سکیوں نگا ہوں دلی تر دے باہنو آہ دلی تر دے باہنو آہ اللہ اکتے یا رہی دے دل برہیڑوں تو لے غیران ہائے تو لے سونا سجنہ تو لے سجنہ تو لے سونا کا گوڑا رہا دل جوڑا ہوں کے بہتے بدایا اللہ تو لے سونا تو لے سجنہ تو لے سجنہ تو لے سجنہ کا گوڑا اڑا رہا دل جلا ہوں کے بدایا ہاں جہنو دلو تجھو جہنو آہا تجھو شاہی دل پر شانو آہا شاہی دل پر شانو آہا ملائے کریں یاری دل پر یڑ تو لے حیران ہائے مچ لکھلا ہے ہوا ہے مچ لکھلا ہے موجہ سجائے اچھو انگڑ تیسے جڑ سجائے مچ لکھلا ہے ہوا ہے مچ لکھلا ہے موجہ سجائے اچھو انگڑ تیسے جڑ سجائے دل جو دل پر مولا ملائے ہے دل جو دل پر مولا ملائے ہے اب تک دلی داستاستا نواہ ملائے کریں یاری دل پر یڑ تو لے حیران ہے تو لے سگنا کا گوڑا رہا دل جو دل ہو کہکے گودھایا ہاں جہڑو تیہڑو تیہڑو تو ہی جو ہی آیا تجھو شائی سے شانیا شائی دل پر شانیا علے قدر حق علے قدر دل پر بھیڑوں لے 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 ہار تھی 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 تیڑے گل دغم آئی ہار تھی 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 تیتھو اسلو دور نتی یا تیل پیران دھی تھی 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 نت نت مہت مدھی اجز نیاز موڑی صدی نت باندی یار صدی موسیقا آنکھیں تیرے عشق نچایا تیرے عشق نچایا جے تیہاando نہئی تا میں مر گئیا تیرے عشق نے تیرا میرے دلیں وچ کیتا بھر کے زہر پیالا میں تاہ پی پیتا اوہ کامل مرشد مرشد ہون میں پار لگیا مل ماشو کا مسلت کی تھی سرحہ میٹ ملیٹ و سو سرحہ میٹ مل آشک آشاہ دراہ دلے سو شاہ دراہ دلے آشک کو غوطے خوب لے سو غوطے خوب لے آشک کو سو پیانا لے دوے سو سو پیانا لے دو آشک کو لگتنے چابڑے سو گناہ ملسک ملتا ہے گناہ ملسک ملتا ہے گناہ ملسک ملتا ہے موسیقی 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 اللہ ہم ہو اللہ اللہ نور جی ہت جا تجلی آئی نور جی ہت جا تجلی آئی بجلی آئی بجلی آئی ہوش اکل لگا مست بڑا مست بڑا مست بڑا ننڈن شیری ننڈن شیری آگر کہے جا جا اللہ نظر جو کی تی نظر جو کی تی جی میں سامو نظر جو کی تی نظر جو کی تی جی میں سامو سجن کڑا آمو سامو سجن کڑا آمو سامو اللہ 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 نظر جو کی تم Application شہر گzone جائے سامو سامو ای سامو ہیں اے بلیا یا یاد تا ملا ہوئے اے بلیا یا سچڑ تا ملا ہوئے لی ہو باقی جمعو چڑ 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 کیا اللہ نظر جو کی تھی جی میں سامو سچڑ کھڑا آمو سامو سچڑ کھڑا آمو سامو درست جو دیٹ دکھایا ہم ست بڑا آیا درست جو دیٹ دکھایا ہم ست بڑا آیا آسان سترہ سے لندنشے چھے 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 آکر کہیں جگہ جگہ آیا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ مرشد کامل کے حضور حدیعہ منقبت پیش کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں جناب احترم شبیر احمد نیازی صاحب مرشد کامل کے حضور پیش کرنے کے لئے مرشد کامل کے حضور پیش کرنے کے لئے سلام درو دے پہنچ اللہ نیمے کیڑا جرام کما کمایا نہ میں غیرتی صورت ویغی تھی نہ رب رسول بھلایا نیمے کیڑا مر حسن دا تھی نہ کسے تجت دکھا دکھایا آزم ایک کو عیب سسیدہ انہیں کعبہ کے چے بڑھایا کی دسیے کیڑا پنل یا ساڑا سانوں کسے تھی یاد ستاں کیڑا کے چے ساڑی کعبہ ہسا کی سینے لگائے کیڑا کھڑ دائی درد بے گانے کیڑا چگدائی بھار پر پرائے آزم نام سسیدہ لے کے اسا اپنے درد سڑائے کوئی تبد تندور ہودے کوئی تبد تندور ہودے دیکھوں کیڑی خبر ملا سجڑکیاں دے نور ہودے کوئی پاڑی بے ساپایا کوئی پاڑی بے ساپایا کوئی پایا تیڑے مخ تیڑے مخ تیڑے مخ انور دار دار تیڑے مکھے مکھے ہم بردہ ساری گل تک دیرہ دے ساری گل گل تک دیرہ دے مد مد نو جا دیے ستی گل سچڑ پیرہ دے مد مد نو جا دیے ستی گل سچڑ پیرہ دے مد نو جا دیے ستی گل سچڑ پیرہ دے پیر دین کا ہو گئی حاضری یتا ہو گئی آخری یتا ہو گئی آخری یتا ہو گئی اٹھے بڑے بڑے تیری روا بچی کھڑے رما بچے بچی کھڑے کھڑے پھر جو عطا ہو گئی پھر جو عطا ہو گئی پھر جو عطا ہو گئی پھر بڑی شانہ والا پھر جو عطا ہو گئی 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 ساڑے راضی علیہؑ حد ہے حرصہ جڑنا پلا دل یا لہی اللہ دل یا لہی اللہ دل یا لہی اللہ ححمد خود خود ہو گئی اتہاں ہو گئی ححمد خود خود ہو گئی تیتے تہاں ہو گئی پھر دید گاں ہو گئی آزی ہتاں ہو گئی چود میں دے چندوں میں کھو ساڑے چندوں میں کھو ساڑے چندوں میں کھو ساڑے چندوں میں کھو پورے بھوستہ پھو گئی پھر دید گاں ہو 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 گئی میں بھی بلے جاگو گئی ہیر ہیر گاگو گئی دل تھا مالا سینے پاوے سینے پاوے ہو گئی سڑ کے سب سے سب سے ہو گئی سینے پاوے ہو گئی سڑ کے سب سے سب سے ہو گئی ہیر گاگو گئی ہیر گاگو گئی ہیر گاگو گئی ہو گئی پہرشیں عطا ہو گئی رضرے بات شاد شعوری پہرشیں عطا ہو گئی پہرمی دیب گاہ ہو گئی حاضری عطا ہو گئی پہرشن توم اولاد فتبال resident سب تو اٰلاؤالان سب تو اٰلاؤالان سالو بھی بھرنے خانوں بھی بھرگ پیانا تیرے چھپا چھپا ہو گئی خان کے پانکے ہو گئی تیرے چھپا چھپا ہو گئی تیرے چھپا چھپا ہو گئی ہیر دین کا ہو گئی مازیری آتا ہو گئی شما سوپ تیرے جتے دوے سوئے سرے سارے نرم لگے تیرے احمد سدہ ہو گئی سجن سجا سا ہو گئی احمد سدہ سدہ ہو گئی سجن سجا سا ہو گئی بیر دین کا گو گئی حاضری فتا گو گئی بیر دین کا گو گئی حاضری فتا گو گئی عدیہ منقبت پیش کر رہے تھے جناب احترم شبیر احمد لیازی طاہری صاحب دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں جناب احترم صاحب زادہ سن جعفر صادق طاہر صاحب مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب احترم صاحب زادہ سن جعفر صادق طاہر صاحب نامدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَحْزَنُونَ صدق اللہ العظیم جے کی منج جہان سو تاریہ تگے تونجے جے کی منج جہان سو تاریہ تگے تونجے لطف جی لطیف چے تووٹ کمی کان لطف جی لطیف چے تووٹ کمی کان عدلیں چھٹان کو پھیرو کج فضل جو مجھا پیارا دوستو میرے پیارے دوستو خوش آمدید مرحبا مرحبا اے سجن کے مستان و مرحبا اے میرے پیر کے دیوان و مرحبا اے ان کی قدموں کی خاک میں خود کو ڈھونڈنے والو مرحبا اے اللہ کے ذکر کی صدائیں اپنے دل میں سجا کر قدم اٹھا کر یہاں پہنچنے والو مرحبا آقا دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا محراج پانے والو مرحبا وہ محمدی فیض کو میرے پیر کی محبت صحبت میں تلاش کر کے پانے والو مرحبا میرے دوستو اے اللہ کے عشق کے پروانوں اے میرے محبوب کی محبت کے پروانوں آج آپ جھوم رہے تھے آج آپ ناچ رہے تھے پتہ ہے لوگ کہیں گے کہ کیوں ناچ رہے تھے میں بتاؤں آپ کیوں ناچ رہے تھے آپ اس کے لیے ناچیں جس نے مور کو ناچنا سکھایا دیکھا ہے مور کا رکس کیا جنتوں کے خزانے رنگ اس نے پروں میں چھپائے ہوتے ہیں وہ جس کی محبت میں ناچتا ہے کس نے سکھایا مور کو ناچنا کسی ملے ملوی نے سکھایا کسی میرے جسے نے سکھایا یا مور کو مور نے سکھایا ارے مور کو اللہ نے ناچنا سکھایا اس نے اس کو ناچنا سکھایا تاکہ وہ اس کی محبت کی بہاریں اس دنیا کے اور پرندوں میں اس کے رنگوں میں دکھا سکے ہم اس کے لیے ناچتے ہیں جس نے کویل کو بولی سکھائی جس نے چڑیا کو چہچہارٹ سکھائی ارے چڑیا تقریر تو نہیں کرتی نا لوگ کہتے ہیں ناچتے کیوں ہوں ارے تیری تقریر پہ ناچیں تیرے دھوکے پہ ناچیں تیرے جھوٹے وادے پہ ناچیں ارے تیرے فتنے پہ ناچیں ارے تیری نفرت میں ناچیں ارے ہم اس کے لیے ناچتے ہیں جو نچانا سکھاتا ہے اس پروردگار کی محبت میں ناچتے ہیں اس کے عشق میں ناچتے ہیں اے مولا مولوی تیرے لیے نہیں ناشتے تو جل تو سڑ مگر میری دعا ہے میرے دل کی صدا ہے کہ وہ پروردگار کی محبت تجھے بھی ملے جس سے وہ چھوٹے سے دل والا مور محسوس کر رہے ناشتا ہے تو میرے دوستوں میرے پیر کے مستانوں اے میرے تاہری بھائیوں اے میری تاہری بہنوں آپ کسی ایک عام انسان سے نسبتی آفتہ نہیں ہیں آپ ایک اللہ کے ایسے مرد کلندر کی نسبت رکھتے ہیں ایسے شہنشاہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ایسے اللہ کے کامل ولی کی نسبت میں آتے ہیں ایسے کے ساتھ آپ نے لوہ لگائی ہے جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے جس کا اللہ تعرف کراتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یہ میرا محبوب ہے اور آپ کا اے انسان جو تیرا محبوب ہو جسے تیرا محبوب چاہے تو تو بھی تو اسے چاہتا ہے میرے محبوب کو تو اللہ چاہتا ہے میرے مرشد کو تو آقا نوجہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں بنجزن پاک چاہتے ہیں صحابہ اکرام جات پیار کرتے ہیں ان کی محبت ان کے پاس سے ہمیں ملتی ہے ان کی پہچان ان کے پاس سے ہمیں ملتی ہے انہی کی تعلیمات کا صدقہ ہے انہی کی توجہات کا صدقہ ہے انہی کا بتایا ہوا دیا ہوا درس ہے انہی کی نصیتیں ہیں ان کا ہی دکھایا ہوا وہ رستہ ہے جس پر یہ سادہ لو فقیر جو عام ہیں جن کے پاس بھلے دنیاوی طور طریقوں کا علم نہیں ہو جن کے پاس وہ سمجھ اور فہم نہیں ہو مگر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو وہ سمجھ اور فہم اتا کی کہ نہ انہوں نے خدا کی محبت میں آگے بڑھ کے دکھایا بلکہ اس دنیا کے اصولوں کو جس پہ آقا نامدار احضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو چلا کر دکھایا اس سنت کو اس زمانے میں اس وقت نے اگر کسی نے زندہ کیا تو وہ میرا مرشد محبوب سجن سائیں ہے ارے بھائی خدا کے کامل ولی کے فیض کا آپ نام سنتے ہیں نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لاکھوں کا مجمع اکھٹا کرنا خدا کے ولی کے فیض کا مذہر ہے ارے میرے دوستو اللہ کو اگر اپنی پہچان کے لیے تعداد عدد کی ضرورت ہوتی تو فرشتے ہی کافی تھے آپ کو بتائیں ان کے آوادی کتنی ہیں کتنے آئیں کتنے آ رہے ہیں اور آخر تک کتنے ہوں گے انسان تو آتا ہے ستر سال اسی سال زندگی گزارتا ہے پھر چلا جاتا ہے تو اللہ کے ولی کے فیض کا مذہر تعداد اور عدد میں نہیں ہوتا وہ دلوں کی محبت میں ہوتا ہے جو وہ تڑپ لے کر آتے ہیں جو وہ جستجو لے کر آتے ہیں اور میرے پیر کے مستانوں میرے پیر کے دیوانوں تم خوش قسمت ہو ہم سب خوش قسمت ہیں شاید ہم سب کے بیچ میں آج وہ پروانہ ایک ہی بیٹھا ہے جس کی وجہ سے میرا پیر ہم سب کو اپنے زیارت سے مستفیز فرما رہا ہے تمہارے دوستو میرے پیارو میرے تاہری بھائیو اور بینو الحمدللہ ہم نے جس کی نسبت سامی ہے جن کے ساتھ ہم وابستہ ہوئے ہیں ان کے پیغام کو سننا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ ہماری محبت کا ثبوت دینا ہے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ ہم اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو اللہ کی پہچان حاصل کریں گے اگر ہم جہاں پر آئے ہیں تو آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ان کے اخلاقِ طیبہ کو اپنا کر اس دین میں سرخرو ہوں گے اور اس دنیا میں ان سیٹھوں کو جنہوں نے اپنی مال و ملکیت جنہوں نے اپنی کوٹھیاں جنہوں نے بڑے بڑے خزانوں کے امت کو ان کی جیبوں پر ان کی دولت پر ان گریبوں کے ایک ایک روپیوں پر ایک ایک ٹکے پر نظر رکھ کے اپنے پیٹ بڑے ہیں اپنی دولتیں بڑی ہیں وہ وقت دور نہیں کہ ان کے خزانے خالی ہوں گے اور میرے پیر کی تربتی آفتہ یہ جماعت وہ خزانے غدا کی اس مخلوق کی فلائی اور بہبوت کے لیے اپنی مہنمت کے بلبوتے پر کاروبار کر کے حمد کا ثبوت دے کر علم حاصل دا کر کر تعلیم پا کر محبت اپنے دل میں اللہ کی اپنا کر اپنے اخلاق کو ایسا بہترین بنا کر کہ دنیا کے ایسے کونے میں بھی میرے پیر کا غلام پہنچے گا تو وہ دیکھنے والا یہ ثبوت دے گا کہ اگر محمد مصطفیٰ کا اخلاق کسی نے اپنایا ہے تو میرے پیر سجن سائن کے اس غلام نے اپنایا ہے جو یہاں پر آیا تو کاروبار کرنے ہیں مگر اس کے اندر وہ خوشبو ہے جو مجھے غمبز خزراء کی طرف بلاتی ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی طرف بغیر دعوت کے مجھے کینچتی ہے تو میرے دوستو میں پہلے بھی آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ یہ زمانہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے آپ اور ہم سب کو کاروبار کی طرف توجہ دینی چاہیے کاروبار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے ارادہ کرنا ہے اور ارادہ کر کے آج تاہری وآج ہم یہ عظم کر کے اٹھیں گے کہ جتنے بھی یہاں پر نوجوان ہیں جو نوکریوں کے پیچھے دکے کھٹے ہیں آج ہم یہاں پر اٹھیں گے دولت میرے پیر کے صدقے میں خدا عطا کرے گا میرے پیر کے صدقے میں آقا نامدار کی توجہات ہوں گی اگر آج آپ اور ہم یہاں سے آہد کر کے اٹھیں جتنے پیسے اس وقت آپ کی جیب میں ہیں اسی سے کاروبار شروع کرو خدا اس کو لاکھوں کو کروڑوں میں تبدیل نہ کرے عربوں میں تبدیل نہ کرے تو حساب مجھ سے لے لینا ارادہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے اس مرد کلندر کے حکم پہ میں کاروبار کروں گا جس کو اللہ اپنا دوست کہتا ہے جو میرے پیارے نبی کے پیارے ہیں تو انشاءاللہ تعلیم کے میدان میں ہمارے نوجوانوں نے آگے بڑھ کر دکھایا ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں میرے پیر کی یہ جماعت چاہے وہ سلاب ہوں چاہے وہ بیماریاں ہوں چاہے وہ مالی مشکلات ہوں چاہے وہ دینی خدمتیں ہوں چاہے وہ تعلیم کی خدمتیں ہوں کاروبار کا حوالہ ہو سیحت کا حوالہ ہو میرے پیر کے حکم پر اس جماعت نے ہمیشہ لبائک کہا ہے اور آگے بھی جب تک ہماری آخری بال میں ساز ہے میرے پیر کے حکم پر لبائک کہیں گے ان کی قدموں میں اپنی جانوں کو نشاور کریں گے ان کے پیغام کو جس میں اللہ کی محبت ہے آقا نامدار آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت ہے دنیا کو چل کر دکھائیں گے آنے والی نصروں کے لیے مثال قائم کر راستہ بنا کر اس پاکستان کی معیشت کو میرے پیر کی جماعت چھیک کرے گی اس ملک کی تعلیم کو میرے پیر کی جماعت چھیک کرے گی اس ملک میں صحت کا انقلاب میرے پیر کی جماعت لائے گی اپنے اخلاق سے اپنی سچائی سے اپنے خلوف سے پیر کے ہمارے مرشد کے پیغام کو سن کر اس پہ عمل کر کے انشاءاللہ جس طرح چل رہے ہیں آگے بھی چلیں گے اور اس اپنے مرشد کے پیغام کو عام اور دنیا تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں اپنے اخلاق پر توجہ دینی چاہیے اپنے کردار پر توجہ دینی چاہیے نفرت کا لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے نفرت کا لفظ بد اخلاقی کا لفظ بد غمانی کا لفظ میرے پیر کے ڈکشنری میں نہیں ہے کیونکہ اللہ منع فرماتا ہے آقا انعامدار منع فرماتے ہیں کہ بد غمانیہ مت پالو نفرت مت پھیلاؤ محبت عام کرو یہ محبتوں کا میلا ہے اس کو لوٹو اور آگے اس کو دس گناہ تقسیم کرو جو بحث کرتا ہے جو آپ کو اور ہمیں رنج پولاتا ہے تو میرے دوستو اس کو اپنے گلے سے لگائیں گے اس کو ہم وہ محبت دیں گے جو میرا پیر ہمیں دیتا ہے وہ شفقت محسوس کر کے اپنے مرشد کی اپنے دل میں ہم اس کی تقریف کو سمجھیں گے اگر کوئی بد غمانی رکھتا ہے کوئی بد اخلاقی کرتا ہے کہیں پر بھی سوشل میڈیا پر بھلے اکیلے آپ بیٹھے ہوئے ہو مگر آپ نے جذبات میں نہیں آنا غصے میں نہیں آنا صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ میں اس اللہ کے مرد کلندر کا مرید ہوں جو اپنے اخلاق کو ایسا مثالی بناتا ہے کہ آج بھی اگر ہم اس ملک میں اس دنیا میں سجن سائیں کا نام لیتے ہیں تو لوک کہتے ہیں سبان اللہ اللہ کے طرف سے اللہ کے فضل سے ان کے دلوں میں اللہ خود ہی اپنے محبوب کی محبت بیدار کر دیتا ہے تو میرے دوستو ہم تعلیم کے میدان میں کاروبار کے میدان میں تجارت کے میدان میں صحت کے میدان میں جو بھی جدید علوم ہیں جو بھی جدید علوم ہیں اللہ فرماتا ہے غور و فکر کرے یہ ساری تخریق اللہ کی ہے یہ سارے جہان اللہ کے ہے آج ہم زمین پر موجود ہیں کیا پتا کل خدا انسان کو وہ توفیق دے کہ اس دنیا سے آگے کی دنیاوں کو وہ کھوج لے اور وہاں پر پہنچے تو اگر انسان وہاں پر پہنچا تو سب سے پہلے پہنچنے والوں میں محمدی امت کے وہ مرد کلدر ہوں گے جن کو میرے پیر نے تربیت اتا کی وہ خدا کے چھپے ہوئے خزانوں کو انسانوں کے سامنے آشکار کریں ایسے ایسے علم کے خزانے بہائیں گے نکال کر لائیں گے جن کے لئے اللہ تبارک وطالعہ قرآن کریم میں دعوت دے رہا ہے زمین کی سیر کرو سارے آلموں کے لئے رحمت ہیں صرف اس دنیا کے لئے نہیں اللہ بشارت دیتا ہے کہ اور بھی جہان ہیں جن کے لئے ہمارا محبوب آقا نامدار رحمت ہیں تو انشاءاللہ علم پر چل کر دینی ہوالے سے دنیا ہوالے سے میرے پیر کی یہ جماعت سرخ ہوگی ان کی رہنمائی میں ان کی تعلیمات میں انشاءاللہ ہم انسانیت کے لئے فلا اور بہبود کا باعث بنیں گے اور میرے پیر کی جو تنظیم ہیں جماعت اسلام مسلمین روحانی طلبہ جماعت جمعیت علماء تحریہ اگر وہ کام کریں گے تو میرے پیر کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کی تعلیم پر عمل کریں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا ہم سب کا جمع ہو نہ قبول فرمائے اپنے دلوں کو کھولیں میرے پیر اکلوں پر لگے تعلق کو توڑتا ہے جو دوسرے لوگ ہماری اور آپ کی اگلوں پر لگاتے ہیں میرا مرشد اللہ نے ان کو وہ قوت اتا کی ہے اپنے فضل سے کہ لوگوں کے جھوٹے تعلے لگائے ہماری اکلوں سے ہٹا دیتا ہے اور اللہ کے فضل سے آشکار کر دیتا ہے اپنے دلوں کو کھولیں متوجہ ہوں صرف ایک طلب لیے کہ خدا مجھے وہ توفیق دے کہ میں اپنے مرشد کی الفاظ میں جو درد ہے جو فکر ہے جو ویجن ہے جو سمجھ ہے جو بوجھ ہے اس کو محسوس کر کے آگے بڑھوں اور اپنے پیر کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤں جزاکم اللہ خیرہ اپنے خیالات کا ادھار کر رہے تھے مرکزی صدر جماعت اسلاح المسلمین جناب اترم صاحب زادہ جعفر صادق طاہر انتظامیہ کی طرف سے ملک پاکستان کے تمام ادارے جنہوں نے اس پروگرام کو مینج کرنے میں ہم سب کے ساتھ تعاون کیا ہم سب کے شکر گزار ہیں نہائیتی عدو احترام اور عقیدت اور دل کی گہرائیوں سے ملتم سیدی ومرشدی حضور قبل عالم حبوب سجن سائن دامت برکات ملعالیہ کی خدمت اقدس میں کہ اپنے نورانی بیان اور الفاظ سے ہمیں مستفید فرمائیں سیدی ومرشدی حضور قبل عالم حبوب سجن سائن دامت برکات ملعالیہ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسول کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُّورِ صدق اللہ مولانا العظيم وقال اللہ تبارک وطعال فی شان حبیبه بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی عَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين سامین خواتین اور جمیب مرد حضرات ہم اور آپ یہاں ایک دوسرے کے سامنے ہیں اور مقصد ہمارا کوئی جستجو ہے کوئی تلاش ہے تب ہی تو ہم اتنا سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں انسان کی پوری زندگی جستجو اور تلاش میں ہی گزرتی ہے تو آج بھی کوئی بلا وجہ ہم یہاں نہیں آئے کوئی تلاش ہے کوئی ہمیں پیاس ہے کوئی مقصد ہے کوئی مطلب ہے جو ہمیں یہاں خیش کر لیا ہے اور وہ مقصد سب لوگوں کا ایک ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے فطرت انسانی مختلف ہوتی ہے جانوروں سے انسان مختلف ہے جانوروں کی ضروریات محدود ہوتی ہیں ان کی تلاش گھاس ہے ان کی تلاش گوشت ہے ان کی تلاش پانی ہے ان کی تلاش لائف پارٹنر ہے جس کے ساتھ جوڑا بنائیں ان کی تلاش بچہ پیدا پیدا کرنا ہے انڈے دینا ہے پھر ان کی حفاظت کرنا ہے یہ تو جانوروں کی عمومی زندگی ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کی تلاش کیا ہے آپ کی جستجو کیا ہے دل کو ٹٹو لیں اپنے آپ سے ہم پوچھیں اگر ہماری بھی جستجو ہماری بھی تلاش وہی ہے جو جانوروں کی ہوتی ہے کہ ہم اپنا پیٹ بریں جوڑا بنائیں ٹھکانا بنائیں بچے پیدا کریں ان کی پرورش کریں اگر اسی چند باتوں کے ارد گرد ہماری تلاش اور جستجو گھوم رہی ہے تو دوستو پھر اللہ تبارک وطالہ نے جو ارشاد فرمایا تھا میں بھیجنے والا ہوں زمین میں اپنے نائب کو اور اس نے فرمایا تھا اے انسان زمین کی خزانوں کی کنجیاں میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہیں خزانیں چھپا کے رکھے ہیں لیکن اس کی کنجی تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے جب بھی تم اٹھو گے دنیا کے زمین کے کسی بھی حصے میں جاؤ گے تو میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے عمل کا نتیجہ نکلے گا ایک آشکار آپ اور ہم دیکھتے ہیں زمین کو کھوڑتے ہیں زمین کھوڑنا شروع ہو جاتی ہے پانی لگاتے ہیں نرم شروع ہو جاتی ہے بیج دالتے ہیں اگنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھے خدا نے جو آپ کو خلافت بخشی ہے طاقت بخشی ہے اقل اور فهم سے نوازہ ہے قوت فیصلہ اتا فرمائی ہے اس کے نتائج اس کے ریزلٹ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہم کر کے اپنے زندگی کے مقصد کو پا لیں گے حالانکہ یہ جستجو یہ زمین کے خزانوں کی تلاش جو اللہ نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ میں نے رکھا ہے وہ تیرے لیے ہے اے نوجوان ہو جو اسکول کالے یونیسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ نے اللہ تعالیٰ کے طرف سے زمین میں چھپائے گئے ان خزانوں میں سے کوئی ایک چیز تلاش کی ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے جس سے اس خدا کی کائنات میں کوئی بہتری آئے کائنات میں کوئی نظم و زب پیدا ہو کوئی تبدیلی آئے سوال ہے آپ سے اے نوجوانوں آپ نے زندگی کے اتنے قیمتی سال اسکول کالیج یونیسٹیز میں بسر کیے کیا خواب دیکھا ہوگا آپ نے زیادہ بتائیے بتائیے سہی کیا آپ کا خواب اور ہمارا خواب وہی ہے اے نوجوانوں جو جانوروں کا خواب ہوتا ہے کہ پیٹ بھرنا ٹھکانا بنانا بچے پیدا کرنا انڈے دینا اور ان کو آگے بڑھانا اگر اے نوجوانوں آپ کا اور میرا یہ خواب ہے تو پھر ہم تو بڑے نکمے نکلے بڑے نادان نکلے کام چور نکلے اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ساتھ پھر ہم نے کیا انصاف کیا اس نے خزانے چھپا کے رکھے پہاڑوں میں سمندروں میں زمینوں میں درختوں میں جنگلوں میں دریاؤں میں اور پھر کہہ دیا کہ سب کچھ تیرا ہے تو کیوں آپ کرسی پر بیٹھ گئے اس نیت سے یہ ڈگری لیلی ہے میں اسے پیسے کماؤں گا یہ ڈگری لیلی ہے گھر بناوں گا یہ ڈگری لیلی ہے طاقت دکھاؤں گا یہ ڈگری لیلی ہے میں کسی اونچے اوہدے پر پہنچ جاؤں گا یہ ہے ہمارا میراج یہ ہے ہماری جستجو یہ ہے ہماری تلاش آپ خود انصاف کریں کس مو سے کل خدا کے سامنے ہم جائیں گے میں نے تو تمہیں عزتوں سے نواز دیا سب سے اوپر بٹھا دیا پوری کائنات کو کہہ دیا کہ تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے اور تم اس کائنات کے آگے جھک گئے ان چند محدود چیزوں کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا حضور علیہ سلام سے بڑھ کر علم سے پیار کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میرا وارث علم والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا والز علم والا ہے یہ بھی فرما سکتے تھے جن سے نسبی تعلق ہے وہ میرے وارث ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ آنکھوں کا تعلق قائم کیا ہے وہ وارث ہیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ صحابہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے اتنے عالی مقام پر وہ فائز تھے لیکن آپ نے اس کو کیا ارشاد فرمایا کہ ہمارے وارث وہ ہیں جو علم سے دوستی کریں گے علم کیا ہے جو تو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ تلا فرماتا ہے اللہ تبارک وطلعہ ان کا والی ہے ایمان والوں کا والی ہے ایمان والوں کا دوست ہے ان کو ظلمت سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے سورج نکلنے سے پہلے کچھ لمحے ہم پر بیٹے آپ نے رات یہاں گزاری آپ نے یہاں نمازیں پڑھی آپ نے یہاں دعائیں کی آپ نے یہاں ذکر کیا آپ نے یہاں مراقبہ کیا کسی کیا دل پسیج گیا تو آنکھوں میں آسو آگئے کوئی ہچکیاں لے کر خدا کی بارگاہ میں رونے لگا خدا کو پکارنے لگا اللہ تعالیٰ کو بلانے لگا اس محبت کا ادراک جو آپ کو اگر حاصل ہے تو اس محبت کا اعلان خدا کرتا ہے وہ فرماتا ہے وہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ جو آپ کی تڑپ ہے یہ جو آپ کے دل میں درد ہے یہ کیا ہے یہ تو محبت کے سوا ہے یہ جو تڑپ اگر درد کسی کو نصیب ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک وطالہ اس سے پیار فرماتا ہے اور پھر جب آپ ہچکیاں لے کر رو رہے تھے یا جب آپ ذکر کر رہے تھے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور فیض کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے رات کو بھی یہ کیا ہے اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے ان کی اس محبت کی گواہی حضور علیہ صلی و فرماتے ہیں یہ بے زبان چیزیں بھی اس کا ادراک رکھتی ہیں اس کی پہچان رکھتی ہے حضور علیہ صلی و فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جب کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو قل قیامت کے روز وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر گواہی دے گا کہ یہ بندہ میرے قریب سے گزرا تھا اس حالت میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا وہ درخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گواہی دیں گے یہ بندہ جب میرے قریب سے گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا کسی دریاء سے گزرے ہیں تو وہ دریاء قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یہ غفلت سے نہیں گزرا تھا یہ ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا آپ نے جب خدا کو یاد کیا جب اس کا ذکر کیا تو بات یاد مختوم نور حمد اللہ تعالیٰ جو سلسلے سوروردیہ کے بڑے عظیم الشان شیخ گزرے جن کا حالہ میں دربار ہے وہ اپنے فقراء کو جماعت کے لوگوں کو اشاہ نماز کے بعد فرماتے تھے کہ فقیروں جاؤ الگ الگ جا کر مراقبہ کرو الگ الگ جا کر مراقبہ کرو اور حکم ہو جاتا تھا مرشد کامل کا تو جو صوبت میں بیٹھنے والے دوک وہ نکل پڑتے تھے اور دور جا کر کہیں تنہائی میں ویسے تو نقشبندی سلسلے والوں کو یہ مقام مل گیا ہے اگر آپ کوئی دراک ہے خلوت در انجمن ہزاروں میں بیٹھا ہوا ہے لاکوں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت بھی حاصل ہے کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے ہزاروں کے درمیان بھی اس کو خلوت میسر ہے خلوت در انجمن محفل میں تخلیہ بالکل اگر آپ ذکر کل بھی کر رہے ہیں دونوں مزے لے رہے ہیں محفل کے بھی مزے لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ خلوت کے بھی مزے لے رہے ہیں محبوب سے ملاقات کا مزائی تب ہوتا ہے جب خلوت ہو تو وہ خلفہ یا فکرہ جاتے ذکر کرتے اور صبح کو واپس آتے جب صبح کو وہ فکرہ خلفہ واپس آئے تو حضرت مختوم نور عمد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے جوتے گی لے تھے ان کی چپلیں یا ان کے جوتے وہ گی لے تھے مختوم صاحب نے پوچھا فقیروں وہ سندھی زبان کی بات ہے مجھے اردو میں کہنا پڑ آئے فقیروں دوستو کیا راستے میں کوئی نہر پڑتی ہے کہ تمہارے جوتے گی لے ہو گئے تو ان فکرہ نے خلفہ نے عرص کیا حضور قبلہ کوئی نہر نہیں پڑتی کوئی پانی نہیں ہے یہ رات کی شبنم ہے جو کہ ہمارے جوتوں کو گی لہ کر دیتی ہے تو مختوم صاحب نے ہم سندھی میں شبنم کو ماک بولتے ہیں مختوم صاحب نے فرمایا پائی جا پر بھات ماک مبھائیو مانوان پائی جا پر بھات ماک مبھائیو مانوان روئے پہ روئے پہی رات روئے پہی رات روئے پہی رات دکھو یا نکھے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ شبنم کی وجہ سے گی لے ہوئے ہیں وہ شبنم رات کو پڑتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو شبنم یہ جو رات کو پڑی ہے یہ شبنم نہیں ہے جو رات کو برسی ہے فضاؤں سے جس نے راستوں کو گیلا کر دیا جس نے سرکنڈوں کو گیلا کر دیا جس نے زمین کو گیلا کر دیا پیچروں کو گیلا کر دیا فرمایا یہ شبنم نہیں ہے یہ وہ جو خدا کے طالب ہے اللہ کے عاشق ہے وہ رات کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ان کے اس درد کو دے کر یہ رات بھی رو پڑی ہے ان کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ رات رو پڑی ہے اے دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا والی ہوں جو ایمان لے آئے میں ان کا دوستو ولی دوست کو بھی بولا جاتا ہے اللہ ولی الذین آمنو ایمان والوں کا اللہ دوست ہے اور پھر ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے رات گزری ذکر والوں نے ذکر کیا دعاوں والوں نے دعائیں مانگی رکو سجود نید والوں نے نید کی نید کرنے والوں کو بھی یہ بشارت ہے جن کے رگ رگ میں اللہ کا ذکر ہے جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ کا ذکر ہے جن کے بال بال میں اللہ کا ذکر ہے جن کے رووے رووے میں اللہ کی محبت ہے وہ بیٹائی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی نید بیبادت ہے اگر آپ نے نید کی ہے تو اے خوش نصیب اے خوش قسمت لوگو آپ کی نید بیبادت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پسند فرماتا تو میں آج سوال کر رہا تھا نوجوانوں سے تو آپ کی جستجو کیا ہے آپ کا گول کیا ہے پیسے کمانا دولت جمع کرنا اسے منع نہیں کی جا رہی ہے آپ کو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ خدا نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے جو اتنے بڑے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں تو زمین میں چھپے ہوئے ان خزانوں کو ڈونڈے گا کون کیا اور ڈونڈیں گے جو مغرب میں رہتے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں اور وہ ہی ڈونڈتے رہیں ہم صرف ڈگری لیں اور پیسہ کمائیں کوئی تحقیق کوئی جستجو کوئی کوشش کوئی ایجاد کوئی نئی اختراہ کوئی نیا کام کوئی نیا دروازہ اے نوجوانوں آپ نہیں کھولیں گے اگر کھولیں گے تو کب کھولیں گے ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم بقدم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے یہ آنکھیں آپ کو تک رہی ہیں یہ دل آپ کو دیکھ رہا ہے اس دماغ میں بڑی امیدیں آپ نوجوانوں سے وابستہ ہیں منتظر ہیں ہم اے نوجوان کب اٹھو گے کمر بستہ ہو کر جوانی دیوانگی حمد حوصلہ دکھاؤ گے کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو زمین کو چیر کر لوگوں کے سامنے لا کر دکھاؤ گے یہ تمہارے لیے ہے توفہ نوجوانوں کی طرف سے پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے یورپ کے نوجوانوں کی طرف سے امریکہ کے نوجوانوں کی طرف سے پورے دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے چونکہ ہم اس خطے کی پیداوار ہیں اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اس مٹی میں ملیں گے ہم ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس خطے کے نوجوان بھی ہمیں یہ جلوہ دکھائیں کبھی تو رات کا اندھے رات میں کیا عرض کر رہا تھا رات کا اندھے رات شب نم بھی پڑی دعائیں بھی ہوئی نیند بھی ہوئی ذکر بھی ہوا پھر سورج نے آہستہ آہستہ اپنے پیشانی ظاہر کی کیا سورج کی پیشانی نکلی تو جو اندھیر اچھایا ہوا تھا نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا ایک چھوٹی سی بلی بھی ہمیں بھیڑیا لگ رہی تھی اگر کوئی بھیڑیا تھا اندھیری کی وجہ سے ہمیں وہ شیر لگ رہا تھا اگر کوئی گیدر تھا انسانی فطرت ہیں نظر نہیں آ رہا ہے اندھیر ہے تامک تویاں مار رہا ہے ہاتھ سے ٹٹول رہا ہے اگر گیدر تھا تو وہ ریش دکھ نیچے رسی پڑی ہوئی تھی وہ سام محسوس ہو رہی تھی اندھیر میں ہوتا ہے اس طرح اندھیر میں رات کے اندھیر میں ہوتا ہے اس طرح سایہ سایہ یوں جھلک جائے تو ہم سمجھتے کوئی غیبی مخلوق آگئی ہوتا ہے اس طرح ذرا سا کھٹکا ہوا چونک جان لے لے گا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے